جی دوستو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائکس آورڈ دوہزار ساتھ سب سے پہلے ہم نے مائکس آورڈ دوہزار ساتھ کھولا اب اسے کہتے ہیں ہوم ٹیب انسٹ ٹیب پیل آؤٹ ٹیب اب یہ ہے آپ کا پیج جہاں پر کچھ لکھنا ہے یہاں پر کلک کیا یہ ہم نے کوئی ورڈ لکھا اب اس ورڈ کے نیچے انڈرلائن آ رہی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے آپ نے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کی اسپیلنگ غلط ہے اب اسے صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ورڈ کو رائٹ کلک کیجئے یہاں پر صحیح اسپیلنگ آ رہی ہے اب جو بھی آپ کو کرنا ہے محلوب اسکول ہی لکھنا ہے ہمیں تو ہم اس پر کلک کریں گے تو وہ اسپیل صحیح ہو جائے گی اب آتے ہیں پہلے آپشن پر یہ ہم نے سیلیک کیا فونٹ فونٹ کا مطلب ہے جو ہم نے ورڈ سیلیک کیا ہوا ہے اس کی ڈیزائن چینج کرنی ہے یہ ڈیزائن چاہیے ہم اس پر کلک کریں گے تو وہ ڈیزائن اس پر اپلائے ہو جائے گی اب اسے کہتے ہیں فونٹ سائز فونٹ سائز کا مطلب یہ ہے ہم نے جو ورڈ لکھا ہے اسکول اب اس کی سائز تھوڑی بڑھانی ہے تو ہم جائیں گے اس میں سائز بڑھانے کے لئے یہ فونٹ سائز بہتر اور تالیس چھتیس ہوگی کیا وہ چھتیس اس پر اپلائے ہوگی اب آپشن ہے گروہ فونٹ اب گروہ فونٹ کا مطلب یہ ہے آپ نے جو ورڈ سیلیک کیا ہوا ہے اس کی سائز سٹے بائی سٹے بڑھانی ہے کہ جائیں گے گروہ فونٹ جیسے ہم کلک کرتے جائیں گے تو اس کی سائز بڑھتی جائے گی اب یہ آپشن ہے شرنگ فونٹ شرنگ فونٹ کا مطلب یہ ہے آپ نے جو ورڈ سیلیک کیا ہوا ہے اس کی سائز سٹے بائی سٹے بکم کرنی ہے تو ہم اسے دباتے جائیں گے یہ آپشن ہے کلیر فارمیٹنگ کلیر فارمیٹنگ مطلب جو ہم نے ورڈ سیلیک کیا ہوا ہے اسے بلکل سیمپل کرنا ہے سادہ کرنا ہے ملکہ کوئی بھی فارمیٹنگ نہیں کرنی تو ہم دبائیں گے کلیر فارمیٹنگ یہ ہوگئے سادہ اب آپشن ہے بولڈ اب بولڈ کا مطلب ہے مثال کے طور پر ہم نے ورڈ جو لکھائے اب اسے تھوڑا بولڈ کرنا ہے تو جسے ہم بولڈ کو دبائیں گے تو وہ ورڈ تھوڑا بولڈ ہو جائے گے اب اٹیلیک ورڈ کو تھوڑا ٹیڑا کرنا ہے یہ ہوگا ہے اٹیلیک اب اٹیلیک کینسل کرنا ہے بولڈ کینسل کرنا ہے اب آپ چنہیں انڈر لائن انڈر لائن کا مطلب ہے جو ہم نے ورڈ سیلیک کیا ہوا ہے اس کے نیچے ہمیں ایک لائن دینی ہے تو اسے کہتے ہیں انڈر لائن اب انڈر لائن مجھے سنگل چاہیے تو ہم یہاں پر جائیں گے یہاں پر سنگل لائن کو کلک کریں گے اب انڈر لائن مجھے کلر چینج کرنا ہے تو ہم جائیں گے انڈر لائن میں یہاں انڈر لائن کلر میں جائیں گے اور یہاں پر جو بھی جس کلر کی چاہیے اس پر ہم کلک کریں گے تو انڈر لائن اسی کلر کیا جائے گی اب یہاں پر آپ چنہیں ہے سٹرائک ترو سٹرائک تھرو اب آپشن ہے سب اسکریپ سب اسکریپ کا مطلب یہ ہے ہم نے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اب ہمیں بالکل اسی ٹائپ سے دو لکھنا آئے اب یہاں پر دو لکھ رہے ہیں تو اس کے بالکل برابر میں آ رہا ہے اب اس کے نیچے لکھنا آئے تو ہم دبائیں گے سب اسکریپ کو کلک کیا اب جو بھی ورڈ لکھیں گے اس کے نیچے آئے گا اب واپس ہمیں لائن پر لکھنا آئے تو ہم اسے کینسل کریں گے اب یہ اگر اوپر اب آرہ اپشن سوپر اسکریپ سوپر اسکریپ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ورڈ لکھا اب اس کے اوپر ہمیں ورڈ لکھنا ہے تو ہم دبائیں گے سوپر اسکریپ کلک کیا اب جو بھی ورڈ لکھیں گے اس کے اوپر لکھے گا اب جیسے ہم نے اسے کینسل کیا یہ واپس ورڈ لائن پر آئے جائے گا اب آرہیں کٹ کٹ کا مطلب ہے یہ ورڈ ہمیں یہاں پر نہیں لکھنا تھا یہ ورڈ ہمیں لکھنا ہے نیچے تو ہم اسے سلیک کر کے کٹ کریں گے اب پہلے وہاں پر کسر رکھیں گے پھر یہاں پر پیسٹ کریں گے وہ وہاں سے نکل کے یہاں پر آئے جائے گا اب آپ شانے کاپی کاپی مطلب یہ ورڈ جو ہم نے لکھا ہے اس کے بالکل سیم چار لفظ ہمیں اور لکھنے تو ہم پہلے اس ورڈ کو سلیک کریں گے کاپی دبائیں گے اب جہاں پر رکھنے ہیں وہاں پر پیسٹ کر دے جائیں گے یہاں پر رکھنا ہے تو یہ ایک دفعہ پیس دوسری تیسری چوتھی دفعہ اب آپشن ہے فارمیٹ پینٹر اب فارمیٹ پینٹر کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر یہ دو لائنیں ہم نے سلیک کی اس کی ہم نے ڈیزائنگ چینج کی ہے سائز بڑھائی اب ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جو سائز اور ڈیزائن جو ہم نے یہاں پر رکھئے وہ سیم ڈیزائن ان ورڈ کی بانی چاہیے تو ہم وہ ورڈ سلیک کریں گے جس کی ڈیزائن کوپی کرنی ہے سلیک کر کے فارمیٹ پینٹر کو دبائیں گے اب وہ ورڈ سلیک کریں گے جن پہ وہ ڈیزائن رکھنی ہے تو ہم نے وہ ورڈ سلیک کیا یہ دیکھیں اس کی ڈیزائن اس پہ آگئی اب آپشن ہے چینج کیس اب مثال کے طور پر ہم نے ورڈ لکھا my name is محمد علی یہ ہم نے کوپی کیا یہ ہم نے دن چار دفعہ پیسٹ کیا اب انگلیش میں رول یہ ہوتا ہے آپ نے جو بھی جملے لکھے ہیں اب اس جملے کا پہلا ورڈ ہمیشہ بڑی اپی سیڈی بات آئے اگر مثال کے طور پر نہیں ہے یہ ہم نے چھوٹے میں کیا اب ہمیں بڑی میں کرنا ہے تو ہم نے وہ ورڈ سلیک کیا چینج کیس میں جائیں گے پہلا آپشن ہے سینٹنس کیس مطلب جملے کا پہلا ورڈ بڑی اپی سیڈی بات آنا چاہیے اور باقی سب چھوٹے آنے چاہیے جب تک فل سٹاپ نہ ہو یہ ہم نے سینٹنس کیس کیا یہ ہوگئے سارے بڑی اپی سیڈی میں مطلب ہر لفظ کا پہلا لفظ بڑا ہونا چاہیے باقی سب چھوٹے آنے چاہیے اب دوسرا آپشن ہے لوگر کیس مطلب جو بھی ہم نے ورڈ سلیک کیے ہوئے ہیں اسے سب چھوٹی اپی سیڈی میں لکھے گا یہ ہوگا لوگر کیس اپر کیس مطلب جو ہم نے ورڈ سلیک کیے ہوئے ہیں انہیں بڑی اپی سیڈی میں لکھے گا کیپلائز ایچ ورڈ مطلب ہر لفظ کا پہلا ورڈ وہ ہوگا بڑی سائید میں مطلب مائے میں ایم بڑا ہوگا نیم میں ایم بڑا بڑی ای بی سیڈی میں یہ ہوگا کیپلائز ایچ ورڈ یہ دیکھیں مائے کا ایم بڑا گیا نیم کا ایم اس کا ایم مومن کا ایم علی کا اے اب آ رہے ہیں ٹوگل کیس مطلب پہلا ورڈ چھوٹا ہوگا باقی سارے بڑے ہوں گے ہر لفظ کا پہلا چھوٹا باقی سب بڑے یہ ہوگے سارے اب واپس ہمیں سب سینٹنس کس کرنا ہے یہ ہوگا سینٹنس کس اب اسے کہتے ہیں ٹیکسٹ ہائیلائٹ کلر اب کوئی ورڈ ہمیں ہائیلائٹ کرنا ہے تو ہم اسے سلیک کر کے یہاں پر جائیں گے ٹیکس ہائیلائٹ کلر میں اب اسے جس بھی کلر میں ہمیں ہائیلائٹ کرنا ہے اس کلر کو کلک کریں گے اب مثال کے طور پر اسے ہائیلائٹ کرنا ہے یہ ہوگے ہائیلائٹ اب اسے کہتے ہیں font color font color کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ یہ word ہم نے select کیے اب اس کے word کے جو color ہیں وہ ہم نے change کیے مثلا مثال کے طور پہ red color میں چاہیے تو ہم جائیں گے یہاں پہ red color میں click کریں گے جو ہگا ہے red color میں اب option ہے align left مثال کے طور پہ یہ ہم نے word لکھا اب یہاں ہمارا option ہے مثال کے طور پہ یہ word ہم نے left side لکھا اب یہی word ہمیں بیچ میں لکھنا ہے اس line کے بیچ میں تو ہم دبائیں گے سینڈر کو اب اس سائیڈ لکھنا ہے تو ہم دبائیں گے الائنڈ رائٹ کو اب واپس ہمیں لیف سائیڈ چاہیے یہ ہو گئے لیف سائیڈ اب آتے ہیں جیسٹیفائی اب جیسٹیفائی کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے جملے لکھے اب یہاں پر دیکھیں اس طرف لیف سائیڈ بلکل اس پر اس برابر آ رہی ہے یہاں پر کچھ کہیں زیادہ کہیں کم آ رہی ہے اب جیسٹیفائی کا کام یہ ہے دونوں سائیڈ برابر کرنا یہ بلکل اسپیسنگ برابر کرے گا یہ ہم نے سلیک کیا یہ آگے جیسٹیفائی یہ آگے بلکل برابر اگر واپس پرانی حالت میں کرنا ہے تو ہم اس جیسٹیفائی کو کینسل کریں گے اب اسے کہتے ہیں لائن اسپیسنگ لائن اسپیسنگ کا مطلب یہ ہے دو لائنوں کے بیچ میں جو اسپیس ہوتی ہے وہ ہمیں کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے تو ہم وہ پیراگراف سلیک کیا لائن اسپیسنگ ہم مثال کے طور پر ہمیں اسپیسنگ بڑھانی ہے 3.0 کیا اب واپس کم کرنی ہے تو ہم یہ 1.0 اب اسے کہتے ہیں لائن اسپیسنگ اب اسے کہتے ہیں شیڈنگ شیڈنگ کا مطلب جو ہم نے پیراگراف سلیک کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک کلر آئے گا جو بھی کلر دینا ہے ہم اسے کلک کریں گے واپس نارمل کرنا ہے یہ ہوگا ہے نارمل اب آتے ہیں بارڈر پہ اب بارڈر میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے چار لائنیں لکھی پانچ چھے یہ ہم نے ساری سلیک کی اب بارڈر مطلب جو لائنیں ہم نے سلیک کی ہے اس کے نیچے آلی لائن کے نیچے ایک بارڈر آنے چاہیے تو پیراگراف سلیک کیا بارٹم بارڈر نیچے بارڈر آئے گا ٹاپ بارڈر اوپر بارڈر آئے گا لیفٹ بارڈر لیف سائیڈ بارڈر آئے گا رائٹ بارڈر رائٹ سائیڈ بارڈر آئے گا نو بارڈر بارڈر چاروں طرف ختم ہو جائیں گے آل بارڈر مطلب ہر لائن کے چاروں طرف بارڈر آئیں گے یہ کیا پھر دوبارہ نو بارڈر اب ہم کرتے ہیں آؤٹ سائیڈ بارڈر بارٹر اب آپ چاہتے ہیں انسائیڈ بارٹر میں اندر کے سارے بارٹر آنے چاہیے بھار والا آور سیلر نہیں آگیا صرف اندر کے بارٹر آنے چاہیے یہ ہوگا انسائیڈ بارٹر اب امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ